موسیقی 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 ایک شخص نے ان پر ہائی کورٹ کے احاتے میں بھی حملہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے حیدرباد پولیس سے انہیں محصول ہونے والی دھمکیاں میں اسکالوں کی شکایت بھی کی تھی سعودی عرب میں حیدربادی رسٹورنٹ کے مالک کو درزدین جیل ہندوستان کی یوم آزازی تقریب کے احتمام کا شاخصانہ آزازی کا امرت محصو ہندوستان کی آزازی کے پچھترویں سالگیرہ کو اندرون و بیرون ملک منانے حکومت دین کی ایک پہل ہے بھارتی سفارتی مشن اس تقریب کو منانے کے لیے سلسلہ وار تقریبات کا احتمام کر رہے ہیں تاہم کچھ افراد اپنی حب المتنی کا اظہار کرنے کے لیے میدان میں بھی آگئے تاہم وہ خلیجی ممالک میں جہاں سخت خوانین نافذ ہیں اجتماعات اور تقریبات میں ایک بنیادی اصول کو بھول جاتے ہیں ایک ممتاز حیدربادی کو سلاکھوں کے پیچھے ڈھکل دیا گیا سعودی عرب کے ایک سرکردہ ریسٹورنٹ جو ریاض شہر میں حیدربادی بریانی کے ساتھ ملٹی ریسٹوران چلاتا ہے جسے پندر آگست کو ہندوستانی اوم آزادی کا جشن منانے کے لیے حراست میں لیا گیا تھا ذرائع کے مطابق تقریباً دس دن بعد رہا کر دیا گیا اتر پردیش میں گھروں میں نماز ادا کرنے پر مقدمہ درج کیا نماز کے لیے بھی اب حکومت اور پولیس سے اجازت لینی ہوگی ریاست اتر پردیش کے مرادابات کے چلجت پولیس ٹیشن کے حدود میں دو مکانات میں نماز کی ادائیگی پر پولیس نے کیس درج کر لیا ہے اس معاملے میں چلجت پولیس نے جملہ چھبیس افراد کے خلاف کیس درج کر لیا جو بیس اگست کو گاؤں کے لوگ انور اور مستقیم کے گھر جمع ہوئے اور نماز ادا کی گئی جس پر دوسرے طبقے کے افراد نے شدید احتجاج کیا گئی ہے پولیس نے اس معاملے میں چندر پال نامی شخص کی شکایت چھبیس افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جن میں واحد مستقیم شہید زاکیر علی شیر رمضانی محمد علی محمد علی حنیف شوکین سلیم نور اسلم شامل ہیں اس پی دیہا سندیب کمار مینا نے کہا کہ معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے فوری کاروائی کی گئی ہے ماحول کو خراب کرنے اور مذہبی جذبات کو ٹیس پہنچانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور کاروائی کی جا رہی ہے حیضر آباد میں کار کی ٹکر سے پولیس کا انسٹیبول زخمی حیضر آباد میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے ایک پولیس کا انسٹیبول زخمی ہو گیا وانست علی پورم ٹریف پولیس ٹیشن سے وابستہ کا انسٹیبول راجو ڈیوٹی ختم کر کے گھر واپس ہو رہا تھا کہ بنگلور آؤٹر رنگ روٹ کے پاس تیز رفتار کار نے سے ٹکر دے دی حادثے میں ملازم پولیس زخمی ہو گیا اسے علاج کے لیے ہاسپتال منتخل کر دیا گیا ہے پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر لیا بنگلور کے عزگاہ میدان میں گنیش اتسو کی اجازت معاملے پر سپریم کورٹ سماعت کے لیے تیار مسلم باڑی کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکل کپل سبل نے چیف جسٹس یو یو لیلیت اور معاملے کوئی فوری سماعت کا مطالبہ کیا ہے سبل نے کہا کہ علاقے میں غیر ضروری مشہبی کشیدگی پیدا کی جا رہی ہے مختصر دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے منگل کو اس معاملے کی سماعت کرنے پر زرزہ مندی ظاہر کی گزیشتہ ہفتے کرناٹک ہائی کورٹ نے بنگلور کے چامراج پیٹ کے ادگاہ میدان میں گنیش چطورتی پروگرام کے ناقات کی اجازت دی تھی ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ حکومت زمین پر تہوار کی اجازت دینے کا فیصلہ لے سکتی ہے عدالتی حکم ریاستی حکومت کی جانب سے جمعور برقرار رکھنے کے پچیز اگرز کے عبوری حکم کو چیلنج کرنے والی اپیل دائر کرنے کے بعد کیا تھا کرناٹک ہائی کورٹ کی ایک ڈیویزن منچ نے جمعہ کو چامراج پیٹ ادگاہ کھیل کے میدان تنازع پر سنگل جج بنچ کے عبوری حکم میں ترمیم کرتے ہوئے کہا کہ حکومت وہاں مذہبی اور ثقافتی سرگرمیوں کی اجازت دے سکتی ہے ایک تیس اگرز سے محدود مدت کے لیے عدالت نے جمعرات کو حکم دیا تھا کہ دو اکڑ ارازی کو صرف کھیل کے میدان کی طور پر استعمال کیا جائے اور مسلمانوں کو وہاں صرف دو تہواروں یعنی عید اور رمضان میں ادا کرنے نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے جب تک کہ کیس نمٹا نہ جائے آسام حکومت نے ایک اور مدرسہ منحدم کر دیا آسام حکومت شدت پسندی سرگرمیوں کا حوالہ دیتے ہوئے ریاست میں مسلسل مدرسے کو منحدم کر رہی ہے اس سلسلے میں آج بار پیٹا دلے میں انتظامیان ریاستی پولیس اور نیم فوجی دستوں کی موجودگی میں ڈھاک لیا پارا میں واقع شیخ الہند محمود الحسن جامل ہدا اسلامی اکیڈمی منحدم کر دیا مدرسہ کے بانی محمد سمن عرف سیف الاسلام حارون رشید پر الزام ہے کہ وہ غیر خانونی طور سے بھارت میں داخل ہو کر ایک مقامی لڑکی سے شادی کی اور سن دوہزار ونیس میں اکیڈمی قائم کیا ان کا تعلق بنگلہ دیش کے دل نارائن گنج سے بتایا جا رہا ہے وہیں پولیس نے انہیں شدت پسندی کے الزام میں مارچ میں گرفتار کیا تھا وہیں پولیس نے شدت پسندی کے معاملے میں پولیس نے چار دیگر شخص کو بھی مختلف عزلہ سے گرفتار کیا ہے بتا دیں کہ روامہ کے شروعات میں مارے گاؤں دل انتظامیہ نے مویرہ باڑی میں جامعہ الہدا مدرسے کو منحدم کیا تھا آسام کے شہر گوہاتی میں چند روز قبل ایک مدرسے کے استاد کو ملک مخالف سرگرمیوں میں ملویس ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان کا مدرسہ بھی منحدم کر دیا گیا تھا پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ مدرسے کے استاد کا شدت پسند تنظیم سے تعلق ہے اور ملویم کے خبزے سے مبینہ طور پر قابل اعتراض چیزیں برامد ہوئی ہیں پولیس نے دعویٰ کیا کہ مدرسے کے استاد کے بینک اکانٹ میں بیرون ملک سے رقم جمع ہوئی تھی ساور کر پرندوں پر بائٹ کر جیل سے نکل جایا کرتے تھے کرناٹک اسکولی کتاب میں دعویٰ گزشتہ کئی ماہ سے کرناٹک مختلف تنازے کو لے کر سرخیوں میں رہا ہے دائے ماذو کے کارکنوں کی جانب سے مسلم طالبات کا تعلیمی اداروں میں ہجاب زیب تن کرنے کی مخالفت حلال اور جھٹکہ تعلیمی اداروں میں نماز کے ادائی کی مخالفت کے بعد اب کرناٹک میں ایک نیا تنازہ کھڑا ہوا ہے کرناٹک میں اسکول کی نسابی کتاب میں پہلے سے شاہ ایک مضبون کو تبدیل کرنے پر تنازہ کھڑا ہو گیا ہے دراصل نسابی کتابوں کی نظرسانی کمیٹی نے ریاست کے ہائی اسکول کے نساب میں ونائک داموڈر ساورکر پر ایک سیکشن داخل کے آئے روحی چکر تیرت کمیٹی کے ذریعے اس سال ٹیکسٹ بک پر نظرسانی کی گئی سوشل میڈیا پر اسکول کی نسابی کتابوں میں ساورکر سے متعلق ہوئی مبالغارائی کو لے کر بحث ہو رہی ہے